ناظرین بات کریں گے آج بھارت کی کشمیر کے انتناگ میں جس ہندو مندر پر مسلم آکرانتا اور آتنکیوں کی گانی پرچھائی پڑی رہی کشمیر انتناگ میں بننے جا رہا ہے اب اسی مندر میں اجادہ ہونے جا رہا ہے اور سنیں اس وقت کشمیر کے اندر جشن کا سماہ ہے ایسے نہیں چلے گا یہ وہی ہے مشال ملک یاشن ملک کی بی بی پتہ جیل میں سڑ رہا ہے لیکن اس کا ابھی تک جہاد نکل رہا ہے باہر مقبوزہ جمہو کشمیر میں جو موڈی ہماری خون ہماری قبروں کے اوپر جو جشن منا رہا ہے تیری بھی جلی نا آج میں بہت ہسوں گا کیونکہ ایک بہت پراچین مندر دوبارہ سے ایک بڑی خوبصورت سٹرکچر کے ساتھ آپ سب کو دکھنے کو ملے گا بھارت ایک مرتبہ پھر سے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوزہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ بلکل نارمل ہے اور نہیں تو کیا پاکستان کے ساتھ انڈیا کا کمپے ہے ہی نہیں بھائی انڈیا بہت آگے ہم سے ہے اگر اس بندر کے بار میں بتاتے چلے جس دن رام مندر کی اناغوریشن سیریمنی تھی اس دن یہاں پر حنومان چلیسہ بھی پڑھا گیا اور یہاں پر پوجا بھی کی گی آج وہ پوری دنیا کو یہ دکھانا جاتا ہے کہ اس نے مکمل طور پر کشمیر کو قبضہ کر لیا ہے فتح کر لیا ہے کشمیر لیں گے کشمیر بیٹا آپ کی اہمیت کیا ہے پاکستان کی اہمیت کیا رہ گئی ہے ہمیں تو ایڈوکیشن چاہیے ٹکنولوجی چاہیے ملک کی ترقی چاہیے ملک میں جمہوری چاہیے ہمیں اب کشمیر کی سیاست نہیں چاہیے نہیں ہمیں نہ ایڈوکیشن چاہیے نہ صحت چاہیے ہمیں بعد سے اپنے گاڑی کے ٹہر چاہیے ہجاروں سال سے ویدرمیوں نے ہمارے سناتن کو کمجور کرنا چاہا ہمارے سناتن پر حملہ کیا لگاتار ہمارے سناتن درم کو شتیگرس کیا جاتا رہا ہے سنتے جائیے اور ابھی بھی مسلسل ان ویدرمیوں کی کوششیں جاریے ہیں ہجاروں سال میں بشوید دیلے توڑ دیئے گئے ہجاروں لاکھوں مندر توڑ دیئے گئے ہندووں کو آپس میں باٹ دیا گیا سنتے جائیے آج بھی ہندووں کو لگاتار بٹا جارہا ہے سناتن کو نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاریے سنتے جائیے ان لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن میں آج ان ویدرمیوں کو ان پاکستانیوں کو ان جائلوں کو میں آج یہ بولنا چاہتا ہوں ستے پریشان ہو سکتا ہے پراجت نہیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر سناتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدا کے لیے جب تک برمان رہے گا تب تک سناتن رہے گا کیا بات یہ بات ہے انت ناک کے اندر ایک سوریہ مندیر تھا اس مندیر کو توڑا فوڑا کھنڈر میں تو تبدیل کیا ساتھ میں اس کو نام دے دیا شیطان کی گفہ اور سنیں اب موڈی جی واپس اس کو اس کے بھووے سوروپ دینے کی تیاریہ کر چکے ہیں خیر یہ خبر سنن کے سناتنیوں کے دل کو سکون ملا ہوگا اور چہرے پر ایک ہلکی سی سمائل آئی ہوگی لیکن ویدرمی اور پاکستانیوں کی چھاتی ویس خان پلوڈ گئے تو بنا دیر کے چلتے پاکستان اور خاص طور پر کشمیر میں ہم نے یہ چیز نوٹس کیا کہ وہ ڈیلی بیسز پہ کوئی نہ کوئی ان کی امنڈمنٹ ادھر آ رہی ہے وہ ترقیاتی منصوبے بھی ادھر کر رہے ہیں ادھر ابھی ریسنٹلی میں نے سننا ہے کہ ادھر 5G بھی لانچ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ادھر ڈیلی بیسز پہ امنڈمنٹس آ رہی ہیں میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں ایس اچھ ہمارے صرف طرح نہیں آ رہے ہیں کوئی ایس اچھ کوئی جو پالیسی ان کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں آ رہے ہیں جتنا موڈی سرکار نے کشمیر کو بجٹ دیا ایک سال کا ساڑھے چودہ بیلین ڈالر پورے پاکستان کے پاس دو بیلین نہیں ہے ان کو دیا کیا وہ ہمارا نعرہ لگائیں گے بتائیں ہرگز نہیں میں یہ فیل کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ابھی ترقیاتی منصوب ہے جتنے لانچ پہلے کر چکے اور جتنے آگے انہوں نے کرنے ہیں اس کی بیس پہ ہم تو کبھی بھی نہیں کر سکتے میں خود یہ فیل کرتا ہوں ابھی جو ہماری کرنٹ سیناریو ہے میں تو خود نہیں چاہتا کشمیر ہمارے ساتھ ملے کہ ہمارے ہم خود کرائیسز میں ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ ملیں گے تو وہ اور زیادہ ہماری کرائیسز دو چار ہو جائے گی تو میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ان کو ابھی ہمارے ساتھ ہم خود ہی سیچیوشن بنیے کہ ہم ان کو ساتھ ملائیں اور جناب وہ آنا بھی نہیں چاہتے وہ انڈیا میں رہتے بلو پاسپورٹ آپ دیکھو کتنے زیادہ کنٹریز پہ تو اون آرائیوال ویزا مل رہا ہے بلکل ایسی ہے چلے سر یہ پتائیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے لیا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے اور آج ستتر سال گزر گئے کہاں پہ ہم سٹینڈ کر رہے اور کہاں پہ وہ سٹینڈ کر رہے سٹینڈ تو اسی حساب سے دیکھ لینا ابھی ریسنٹلی جو ایک دو سال پہلے جو ریپورٹ آئی ہے دنیا کی اس میں جو انگلینڈ کی اکانومی ہے اس کو بیٹ کیا ہے انڈیا نے تو انڈیا ایٹسالف ایک بہت بڑی اکانومی ابر کے یہ پچھلے دو تین سال میں ابر ہے اور موڈی سرکار جو ہے آئی فیل کے چاہے ہمارے جس طرح کہ بھی ان کے ساتھ ٹائز ہیں لیکن اپنے ملکے لیے بہت اچھے ہیں اپنے ملکے لیے انہوں نے جتنے ترقیاتی منصوبے لانچ کی ہیں انڈیا کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی خاص طور پر جو بی جے پی کے پارٹی ہے تو میرے بھائی اس لیے تو ایک بار پھر موڈی سرکار ہندوستان میں جتنے بھی راشت وادی ہے سناتنی ہے وہ ایک بار پھر یہی چاہتے اس بار پھر موڈی سرکار چار سو پار چار سو پار چار سو پار میں موڈی جی کو سپورٹ کرتا ہوں وی جی پی کو سپورٹ کرتا ہوں تو بہت سارے جو ہے کونگریسی ہو گئے سماجوادی آم آدمی پارٹی والے مجھے گالے دیکھے جاتے آپ اپنی پولٹیکل پارٹی کو ڈیفینڈ کر سکتے ہو میں تو صرف ان کے اچھے کام کے بارے میں بتاتا ہوں تو برا مت مانا کروں میرے دوستو یہ راجنیتی تو چلتی رہے گی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارا گھر ہماری کمائی سے چلے گا آپ کہتے ہو کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے پہلے اپنے بچوں کو تو پڑھالو انہوں نے تو بولٹ ٹرین چلا دی ہے کہ دو گھنڈے کے اندر انڈیا سے وہ دوبائی چلے جائیں گے دوبائی سے آ جائیں گے سمندر کے اندر جو چلے گی آپ پہلے اپنے بچوں کو تو پڑھالو کوہ میں بنتی ہیں ایک انسانیت کے ناقتے مجھے بتائیں آپ انٹرویو کر رہے ہو یہ کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں آپ اسرائیل کے خلاف ہم ہیں سب کے سب کتنی پروڈکٹیں چھوڑی ہیں آپ نے کون سی پروڈکٹیں ہم تو سائکو بن گئے ہیں آج بھی میں بوتل پیئی ہے میں نے دوسری کوئی میں نے کہا یار نہیں پینی سفی کا پانی ہے میں کہا میں نہیں پیوں گا اور میں کیمرہ میں کہہ رہا ہوں میں گندہ الفاظ کہہ دیتا ہوں کہ میں نے کھائی ہو یہ قسم ہم کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں استعمال کرنی ٹھیک ہے ہم قومے پہلے اچھے انسان تو بن جائیں یہ بھی ٹھیک ہے عابد بن سکتے ہو ہفیسر بن سکتے ہو ہر علماء دین بن سکتے ہو جب تک آپ اچھے انسان نہیں ہو آپ کچھ بھی نہیں ہو پاکستان کے ہر ٹوپک کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کہتے ہیں انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے چار جنگیں کی بڑی بری شکرس ہوئی ہمیں یہ نسل کو بھی پڑھا رہے ہیں انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے کشمیر لینا کون سا چورن بیچ رہے ہوا سلاحوری چورن آپ کس کو کہہ رہے ہو پچھتر سال سے آپ یہی کہہ رہے ہو کہ ہم اسی بات پہ خوش ہیں ہمارے فوجی کی لات اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے بھائی کون سی جنگ جیتے ہو خدا کا خوف کر لو چھوڑ دو اسے اور کس حال پہ اچھا دی ہے دو پرسنٹ لوگ ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ کتنی خوشحالی نظر آ رہی ہے ہر بندے کے چہرے پر اداسی پریشانی دوک ہے چہرہ اترا ہوگا ہے آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہو آم مندروں کی بات کر رہے ہو ان سے پوچھو کہ کوئی پاکستان کو کر بھی رہے ہیں کوئی لائک بھی کر رہے ہیں کتنا بندہ پاکستان سے باہر نکل گیا ہے پاکستان سے میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اپنے بچوں کو باہر بیج دوں میرا کو لگتا ہے ان بھائی صاحب نے پاکستان کی مینشٹری میڈیا کو دیکھنے چھوڑ دیا بیچاری فیجا تو چک چک کے مر گئی ہے ہندوستان ہمارا ریائیتی حریف ہے ہماری آرمی نمبر ون ہے ہم بھارت کو نیستہ نابوت کر دیں گے چور چور کر دیں گے ایسی بڑی بڑی باتیں تمہارے میڈیا کے اندر چلتی ہے لڑنے اور مرنے سے ہم نہیں ڈرتے ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اصل زندگی ہی موت کے بعد شروع ہوتی ہے فیجا کو چھوڑو فیجا جیسی پچاسوں اور بھی تمہاری میریشٹری میڈیا میں بیٹھی رات اور دن چوبیس گھنٹے ان کا صرف یہی گانا ہے اور نہیں تو کیا نائٹر نیشن میں تجاد کرتے ہیں کشمیر لیں گے کشمیر ارے بیٹا آپ کی اہمیت کیا ہے پاکستان کی اہمیت کیا رہ گئی ہے کشمیر کشمیر کرتے ہیں اپنے پاکستان کو بھول گے کشمیر کون سا کشمیر ارے بھائی وہ آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس دوسری ہیں نا وہ بھی نہیں پسند کرتے ہیں جو آپ کے ازاد کشمیر آ لے ہیں وہ بھی روز ہڑتا لے دے رہے ہیں تو پھر ہو گا کیا پاکستان کے ساتھ انڈیا کا کمپے ہے ہی نہیں بھائی انڈیا بہت آگے ہم سے اپنے جو پاکستان ہے اس کی ہماری نا اکانومی سٹیبل ہے آئی ایم ایف سے ابھی ہم خود لون لے رہے ہیں کس لیول تک اب ہم بہنچ چکے ہیں پچھلے دنوں ہم بینکرپٹ ہونے جا رہے تھے کہ اگر ہم نے وہی پرانا طریقہ اور پرانے سکرپٹ پر چلے تو پھر خدا نہ خواستہ اس ملک کو دیوالیاں ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھو اگر پاکستان کے مسلمانوں کو دیکھے تو بہتر زندگی کون گزار ہے آپ کے نظریے سے وہی گزار ہیں وہ کیسے گزار ہیں وہ زیادہ بہتر ہے وہ ازاد ہیں کافی ازاد ہیں ہم ازاد نہیں ہیں ازاد پاکستان میں نہیں نہیں یہ ازاد ازاد پاکستان میں ہم اگلام بن گئے ہیں ظاہری طور پر ہم اگلام ہیں لیکن ویسے ہمیں کہا جاتا ہے یہ ازاد ہیں ازاد نہیں ہے ہم کیا لگتا ہے کہ سب بھی ہی پاکستان کی برائیاں کر رہے ہیں اب کون کریں برائی کرنی بنتی ہے اگر ہم برائی نہ کریں کیا کریں ہم اور کچھ کر سکتے ہیں لیڈر ہے جو ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا آگے پیچھے بولیں وہ پولیس کو پکڑا دیں گے صحیح بات ہے تو اور کیا کرے بندہ ادھر رہا کے یہ بتائیں پاکستان کو کون بولنے دیتا یہ بتائیں آپ بول سکتے ہیں میں تو بول رہی ہوں جتنا میرا بس چاہتے ہیں بس اس سے آگے تو نہیں بول سکتے ہم بھی نہیں بول سکتے آپ بھی نہیں بول سکتے ہیں یہاں تو میں صرف یہ بولنا چاہوں گا رائی پی فریڈم اوپ سپیچ اور تم بول بھی نہیں سکتے اگر تم بولو گو نا تو چلے گا آرمی کا ہنٹر اور آرمی کے ہنٹر جس پہ چلنے لگ جاتا نا تو اس کا ہو جاتا سوپٹوئر اپ ڈیٹ وہ اپنے گھر والوں سے بولنے نیک نہیں دیتا تو چھوپی رو اور آرمی کے بوٹ کے نیچے دبا جاؤ تمہاری قسمت یہی ہے تمہاری تقدیر یہی ہے تمہاری نیتی یہی ہے تمہارا بھوشے بھی یہی ہے اپنے ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا اور ہاں شیئر بھی نہیں کیا اور سسکرائب کرنا تو بھولی گئے ہو ہاں نا جلدی سے کرو لائک شیئر اور سسکرائب اور کمنٹ میں پھیجا کو پہلتے ہوئے جرور جانا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندہ مات رہم جائے چھے رہم جائے چھے رہم